تھیلی سیمیا ایک موروسی بیماری ہے ماں اور باپ دونوں اگر تھیلی سیمیا مائنر میں مبتلا ہوں تو امکان ہوتا ہے کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والا کوئی بچہ تھیلی سیمیا میجر کا شکار ہو سکتا ہے تھیلی سیمیا کے مریض بچوں کے جس میں خون کی کمی ہوتی ہے اور انہیں ہر ماں خون لگوانا پڑتا ہے تھیلی سیمیا کے شکار بچے تو پریشان ہوتے ہی ہیں مگر والدین بھی بیماری کے باعث روزانہ مشکل سے گزرتے ہیں تھیلی سیمیا کے شکار بچوں کے جلد کی رنگت پیلی ہوتی ہے اور انہیں سانس لینے میں دشواری کمزوری تھکاوٹ اور کمر میں درد کی شکایات ہوتی ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے اگاہی ضروری ہے تھیلی سیمیا بیماری سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پری میریج جو ہے وہ دائیگنوسز ہونا چاہیے تھیلی سیمیا کا اور دو مائنرز کی آپس میں شادی نہیں ہونی چاہیے ترقی آفتہ ممالک نے تو شادی سے پہلے تھیلی سیمیا ٹیسٹ کے باعث اس مرض میں کمی کر لی ہے اگر پاکستان میں بھی شادی سے پہلے تھیلی سیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا جائے تو اس محلق مرض سے بچا جا سکتا ہے